ہیلو فرنڈز میرا نام ہے زہیر خان اور میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل زہیر ویڈز میں تو فرنڈز آج کا جو ٹاپک ہے وہ مورنگا کے بارے میں ہے اور یہ وہی مورنگا ہے جسے میں اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر دیسی ٹوٹکا کے نام سے پکارتا ہوں تو فرنڈ یہ جو دیسی ٹوٹکا ہے یعنی کہ جو مورنگا ہے اس کو پنجابی میں سوہانجنا کہا جاتا ہے اور اردو میں اس کو سوہانجنا بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے نام ہیں فرنڈز میریکل ٹری اس کو کہا جاتا ہے ڈاکٹر ٹری کہا جاتا ہے کرشماتی پودا کہا جاتا ہے موجزاتی درخت کہا جاتا ہے اس طریقے سے اس کے بہت سارے فرنڈز نام موجود ہیں یوٹیوب پر اور گوگل پر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو یہ سارے نام آپ کو مل جائیں گے تو فرنڈز اس کی اتنی زیادہ اہمیت کیوں ہیں اور اس کی اہمیت بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے جب اس کے بارے میں پتا چلا اور خاص طور پر یہ بات پتا چلی کہ یہ سندھ میں خاص طور پر بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور کسی نے تو یہ بھی کہا کہ کراچی کے اندر جگہ جگہ یہ گلیوں میں لگا ہوا ہے اور سڑکوں پہ لگا ہوا ہے اور کراچی کے لوگوں کو اس کی اہمیت کا معلوم ہی نہیں ہے تو جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے کہا میں بھی کراچی میں رہتا ہوں اور واقعی مجھے بھی اس کی اہمیت کا نہیں پتا ہے تو میں نے اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ کی فرنڈز تو اس کے جب ریسرچ کے بعد جو فائدے مجھے پتا چلے تو میری تو آنکھیں کھل گئیں اور اس کے بعد میں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو اس کے ڈھونڈے کے جو مرلے ہیں وہ میں بعد بھی بتاتا ہوں پہلے اس کے تھوڑ سے فائدے بتاتا ہوں میں فرنڈز تو فرنڈز یہ اس کے جو فوائد ہیں کچھ میں یہاں پکچر بھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے کہ اس کے کتنے فائدے ہیں ایک ویب سائٹ کے اوپر ایک اچھی ویب سائٹ کے اوپر میں نے اس کی جب ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ وائٹمن سی جو ہے جب ہم وائٹمن سی کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اورنج آ جاتا ہے فرنڈز کیونکہ اورنج کے اندر بہت زیادہ وائٹمن سی ہوتا ہے تو فرنڈز مورنگا کے اندر سیون ٹائمز زیادہ وائٹمن سی ہوتا ہے اورنج کے مقابلے میں ٹین ٹائمز وائٹمن اے زیادہ ہوتا ہے کیرٹس کے مقابلے میں یعنی گاجروں کے مقابلے میں تو اسی طریقے سے اگر ہم یوگرٹ میں دیکھیں یعنی دہی میں دیکھیں تو پروٹین ہوتا ہے فرنڈز بہت زیادہ تو نائن ٹائمز زیادہ دہی کے مقابلے میں پروٹینز ہوتا ہے مورنگا کے اندر فیفٹین ٹائمز پوٹاشیم بنانا کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ کیلے کے مقابلے میں اگر آئرن کے بارے میں کسی میں آئرن کی کمی ہو جائے تو اسے کیا چیز کھانی چاہیے اسے بہت زیادہ پالک کھانی چاہیے پالک سے ریلیٹڈ ایک کارٹون بھی ہم بچپن میں دکھا کرتے تھے جس میں پالک کی اہمیت کا بتایا جاتا تھا تو پالک کے مقابلے میں پچیس گنا زیادہ آئرن ہوتا ہے فرینڈز اس کے اندر اور دودھ کے مقابلے میں سیونٹین ٹائمز کیلشیم زیادہ ہوتا ہے فرینڈز بعض جگہ پر فور ٹائمز لکھا ہوا ہے بعض جگہ پر سیونٹین ٹائمز لکھا ہوا ہے تو اس کے علاوہ جو ہول گرین ہوتا ہے یعنی کہ گندم کا جو آٹا ہوتا ہے اس میں ہم اس کے چھلکے سمیت اگر آٹا نکالیں یعنی جسے چکی کا آٹا ہم کہتے ہیں تو اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے تو ٹو ٹائمز اس سے زیادہ فائبر ہوتا ہے مورنگا کے اندر تو اتنی ساری خوبیاں ہیں یہ وہ خوبیاں ہیں جو کامن سب لوگوں کو کیونکہ یہ چیزیں پتا ہوتی ہیں اس کے علاوہ زنگ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں پوٹاشیم ہے فاسفورس ہے اور دیگر بہت سارے وائٹمنز ہیں جو اس میں زیادہ ہوتے ہیں باقی چیزوں کے مقابلے میں لیکن یہاں پر میں نے چند چیزوں کا نام لیا ہے فرنڈز اس کو ہم دو طریقوں سے دیتے ہیں ایک اس کو ہم خوش کر کے اس کا پاورڈر بنا لیتے ہیں اور دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹ اس کے پتے ہم اسے دے دیتے ہیں اور اگر ہم پتے دیتے ہیں تو وائٹمن سی اور وائٹمن ای بہت زیادہ ہوتا ہے اور باقی چیزیں نسبتاً کم ہوتی ہیں لیکن اگر ہم اسے خوش کر لیں اور اس کا پاورڈر بنا لیں تو وائٹمن سی اور وائٹمن ای کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں جیسے کیلشیم پوٹاشیم فائبر فاسفورس وائٹمن بی ون وائٹمن بی ٹو اور بی تھری یہ سب چیزیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں خوشک اگر ہم نے کیا واو تو اگر ہم ڈرائے کر کے دیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے لیکن اگر ہم اس کو ڈائریکٹ پتوں کو دیں تو وائٹمن سی اور ای کیونکہ زیادہ ہوتا ہے لہٰذا ہم دونوں طریقوں سے اس کو دیں گے تو فرینڈز کے علاوہ یوٹیوب پر میں نے کچھ تھامنیل دیکھے مختلف دوستوں نے ویڈیوز بنائی مہتھی اور ان تھامنیل کے اوپر ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ ایٹی ٹو یئرز کی ایج میں فٹنس حاصل کرنے کا طریقہ ایک جگہ لکھا ہوا تھا دودھ گوشت اور باداموں کو بھی بھول جائیے اور اور فرینڈز ایک اور جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ موت کے علاوہ تمام بیماریوں کو ختم کرے تو فرینڈز اس طرح مطلب یہ بڑے بڑے دعوے یوٹیوب میں ڈیفرنٹ تھامنیلز میں میں نے پڑے تو میں نے آپ سے جو ہیں وہ شیئر کر لیے اس میں مورنگا کی چائے بنتی ہے مورنگا کی جو جڑے ہوتی ہیں اس سے اچار بنتا ہے مورنگا کا سالن بنتا ہے اور مورنگا گوشت بھی بنایا جاتا ہے تو فرینڈز یہ باقی جو ڈشیں وشیں ہیں یہ ساری جو ہیں اس پر میں نے ابھی ریسرچ نہیں کی انشاءاللہ میں بناوں گا کیونکہ برڈز سے بھی زیادہ فرینڈز یہ مورنگا جو ہے انسانوں کے لیے فائدے مند ہے تو ہمیں بھی یہ کھانا چاہیے اسے اپنی خوراک میں ڈیلی یوز میں اسے لینا چاہیے اور اپنے برڈز کو بھی دینا چاہیے برڈز بہت زیادہ ہیلتھی ہوتے ہیں تو فرینڈز میں اکثر یہ کہتا ہوں میرے برڈز بیمار نہیں ہوتے ہیں اور میرے برڈز میں ایکسپائری ریشو بہت ہی کم ہے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے تو اس کی وجہ فرینڈز شاید یہی مورنگا ہے تو فرینڈز جب پہلی بار مجھے پتا چلا کہ مورنگا ایک بہت ہی فائدے مند چیز ہے اور ایک کرشماتی پودا ہے تو مجھے پھر میرے اندر ایک طلب پیدا ہوئی کہ میں بھی یہ پودا حاصل کروں زیادہ تر مجھے اس کا پودر مل رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ جو پودر ہے وہ اصلی ہے نکلی ہے اس میں کیا چیزیں مکس کی گئی ہیں ہو سکتا ہے فرینڈز کہ انہوں نے عام پودے وغیرہ لے کے انہی کے پتوں کو سکا کے اور مورنگا پودر کے نام سے وہ جالی پودر بیچ رہے ہوں کسی پر کیا بھروسہ ہمیں تو فرینڈز میں نے سوچا کہ یہ درخت مجھے ہر حال میں چاہیے تو میں نے اس کی تلاش کے لیے بہت زیادہ گھوما میں کہاں کہاں گیا اس کی تلاش کے لیے سب سے پہلے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں نے یہاں ملیر کے تمام جو گلیاں سڑکیں اور بگیچیں ہیں سب میں اس کو ڈھونڈا اور مجھے یہ فرینڈز نہیں ملا تو جو میں نے ناکام کوششیں کی کہاں کہاں میں گیا تو آئیے میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں جی فرینڈز یہ یہاں گندم کی فصل لگی بھی ہے اور یہاں سامنے سے میری تلاش کا آگاز ہوا تھا اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ہماری سوسائٹی ہے جہاں میں رہتا ہوں اور یہاں سے ہم نے جو ڈھونڈا شروع کیا تو وہاں آگے تک ہم پھر گئے تھے تو چلیے فرینڈز آگے چلتے ہیں جی فرینڈز یہاں میں نے بہت اچھے طریقے سے ایک ایک پودے کو اچھی طرح چیک کیا کئی پودے جو تھے وہ مورنگا سے ملتے جلتے تھے اور میں نے اصل میں مورنگا کو کبھی دھا ہاتھ سے دیکھا ہی نہیں تھا پکڑ کر اسے چیک نہیں کیا تھا صرف تصویریں دیکھی تھی فرینڈز کئی پودوں کی پھلیاں اس سے مل رہی تھی کئی پودوں کے پتے مل رہے تھے لہذا مجھے کافی پریشانی ہوئی اور اس طرح میں ڈھونڈتا رہا اور چلیے فرینڈز آگے چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں موسیقے موسیقے موسیقا موسیقی جی فرینڈز یہ ساری جگہ ہیں یہ باغات آپ دیکھ رہے ہیں ان سب جگہوں پہ میں نے ڈھونڈا مورنگا کو لیکن یہاں کہیں پر بھی مجھے نہیں ملا اور یہاں پر بہت زیادہ جو ہیں لسوڑوں کے درخت ہیں جس سے ہمارے ہاں اچار بنتا ہے اور بہت اچھے اچھے پھلوں کے باغات یہاں پر موجود ہیں یہ سب ہمارے گھر کے آس پاس کے علاقے ہیں اور یہاں پر یہ بہت گرینری ہے جی فرینڈز یہ ناریل کے درخت یہاں لگے میں اور یہ شاید آرنج کے دہیں یا مروت کے درخت ہیں مجھے اس کا معلوم نہیں ہے تو فرینڈ یہ تو تھی میری ناکام کوشش لیکن اس سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا اور میں نے ملیر میں کچھ اچھی اچھی جگہیں دریافت کی اور اس کے علاوہ میں مورننگ میں صبح پانچ بجے نکل جاتا تھا اپنی میسیس کے ساتھ واک پر اور مورنگا کو ڈھونڈتا رہتا تھا ساتھی ساتھ میری واک ہوتی رہتی تھی تو فرینڈز جب مجھے یہ کہیں سے نہیں ملا تو میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں ملیر ندی چلا گیا اور ملیر ندی کے نیچے ایک نرسری ہے وہاں میں نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی تو آئیے ہم ملیر ندی کی طرف چلتے ہیں جی فرینڈز یہ ہے ملیر ندی اور ملیر ندی کے اندر آپ پانی دیکھ رہے ہیں ابھی بہت کم پانی ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں اور اسی کے نیچے ایک نرسری ہے یہاں لیٹ سائیڈ میں جی فرینڈز یہ آگے ہیں ہم پھول کے نیچے اور پھول کے نیچے جو ہے یہاں پر نرسری ہے اور چھوٹی چی نرسری ہے فرینڈز لیکن اس نرسری نے آخرکار مجھے مورنگا کے پودے ارینج کر کے دیئے فرینڈز یہ ہم آگے ہیں نرسری کے اندر یہاں بہت کفترد کفترد پودے ہیں دیکھیں بھٹا میں دیکھیں بھٹا میں یہ اکرم بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ جو پودا ہے اس کے ساتھ پھلوال لگاو ہے یہ دیکھیں یہ پھول جو ہیں آ چکے ہیں اور یہ پھول ہیں یا یہ امرود ہیں یہ امرود لگ چکا ہے اس کے ساتھ یہ دیکھیں پچاس کے قریب امرود لگے ہیں ماشاء اللہ کافی پھلدار پودا ہے اور اس کا مطلب ہے یہ بہت خیال رکھتے ہیں پودوں کا یہ کافی سارے پودے ہیں فرینڈز اگر آپ لینا چاہیں یہ اکرم بھائی یہ کتنے تک کا مل جائے گا یہ ہزار رپے کا پودا فرینڈز آپ کو یہاں سے مل جائے گا اور یہ لال والے امرود ہیں یہ اکرم بھائی بتا رہے ہیں کہ اس میں جو امرود لگیں گے وہ لال والے ہوں گے ٹھیک ہے جی یہ شیطوت ہے لمبے اللہ جی جی فرینڈز یہ اکرم بھائی میں بتا رہے ہیں کہ یہ شیطوت ہے اور یہ بہت اچھا پودا ہے شیطوت کا یہ کتنے تک کا مل جائے گا یہ ساڑھے تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے کا فرینڈز آپ کو پودا مل جائے گا باقی آپ جہاں آ جائیں گے تو اور بھی پودے خریدیں گے تو اکرم بھائی جو ہیں انشاءاللہ آپ کا خیال رکھیں گے سیب کا یہ فرینڈز سیب کا پودا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے آج سے پہلے میں نے سیب کے پودے کو کبھی نہیں دیکھا تھا اچھا یہ آڑو کا پودا ہے فرینڈز ان کے پاس ماشاءاللہ انہوں نے کافی یونیک چیزیں رکھی ہوئے ہیں یہاں پہ انجیر یہ انجیر کا پودا ہے اور ماشاءاللہ یہاں سے پودے آپ لے کر جائیں گے تو بہت اچھے گروہ کریں گے میں جو مورنگا لے کر آیا تھا وہ بھی یہی سے میں نے کھری جاتا ہوں یہ کیا لگی یہ پالک ہے یہ پالک شادوگائی اور یہ ان کی نہیں ہے یہ نرسری کی اسے اس کا تعلق شاید نہیں ہے لیکن بہت خوبصورک خوبصورک انہوں نے یہاں پسنے ہوگائی رہی ہیں ٹھیک ہے یہ یہاں ہی سے آپ کو مورنگا کا پلانٹ مل جائے گا اور ان کا وٹس اپ نمبر میں نے شو کر رہا ہوں وٹس اپ نمبر پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کیجئے ٹھیک ہے میں نے جو لیا تھا وہ انہوں نے اس جگہ پہ رکھا ہوا تھا یہ جو دنڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑا سا یہاں پلانٹ ہے اس کے نیچے نیچے جو یہ چھوٹے چھوٹے دنڈے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے مورنگا کے پلانٹ ہیں تو اس میں سے آپ نے لمبا سا اور موٹا سا جس کا دنڈہ ہوگا وہ لے لینا ہے تاکہ وہ جلدی گرو کرے اور جلدی بڑا ہو جائے یہ دیکھیں کہ یہاں سائیڈ میں بھی ایک رکھا ہوا ہے یہ جو سائیڈ میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مورنگا کا پلانٹ ہے اور یہ اس کا چھوٹا سا گملا ہے اس چھوٹے سے گملے میں یہ لگا ہوا ہے اور یہ ساتھ میں یہ کوئی اور جڑی بوٹی بھی اس کے اندر لگ گئی ہے تو یہ آپ کو یہاں سے ڈیڑھ سو روپے میں یا دو سو روپے میں مل جائے گا اور اگر بڑا ہوگا تو چھوٹا ہوگا تو شاید یہ تیس چالیس روپے کا آپ کو مل جائے گا تو یہ ضرور لے لی جائے گا تو فرینڈز یہ آپ نے دیکھا کہ میں آخر کار مورنگا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن ابھی بھی میرے پاس پلانٹ اس کا آیا تھا اور میں نے اس کو اپنے پاس لگانا تھا تو میں نے اسے اپنے گھر کے سامنے ایک گیلری کے اندر اس کو لگا دیا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا مورنگا پاورڈر جو ہے وہ گھر پہ تیار کریں اور مارکیٹ سے بلکل نہیں خریدیں فرینڈز میں بلکل مانا کروں گا تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مورنگا پاورڈر جو ہے وہ گھر میں تیار کریں اپنا گھر پہ بنائیں آپ اس پاورڈے کو اپنے پاس حاصل کریں اگر فرینڈز پاسیبل ہو سکا تو میں اس کا پاورڈر تیار کر کے چھوٹے چھوٹے پیکٹس کے اندر آپ دوستوں سے شیئر کروں گا آپ دوست مجھ سے حاصل کر سکیں گے لیکن ابھی میرا پرامس نہیں ہے لیکن کوشش کروں گا فرینڈز میں تو فرینڈز میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں اپنے گھر کے سامنے جو مورنگا کا درخت لگایا ہے میں نے ابھی وہ پودا ہے چھوٹا لیکن یہ کہ بہت جلد وہ انشاءاللہ درخت بن جائے گا تو میں اب وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور جناب یہ ہمارا گھر ہے اور اس گھر کے پاس ہماری کیاری کے اندر یہ لگا ہوا ہے مورنگا جی تو فرینڈز یہ مورنگا اللہ تعالی نے ہماری محنت کا صلاح میں عطا کر دیا ہے آئیے اس کو زرہ قریب سے دیکھتے ہیں جی فرینڈز کیاری کے اندر میں نے یہاں کچھ کانٹے وغیرہ رکھ دیا تھے اور اس میں میں نے یہ مورنگا کا پودا لگا دیا تھا تو فرینڈز میں یہ والی سٹک ہوتی تھی اور یہ دو ڈنڈیاں سی اس میں لگی ہوتی تھی اور باقی اس میں جتنے بھی پتے وغیرہ تھے سب گر گئے تھے سو گیا تھا یہ بالکل تو آخر یہ دوبارہ سے دیکھیں گروہ کر کے اپنا پیارہ ہو گیا ہے اب یہ جیسے جیسے گروہ کر رہا ہے تو انشاءاللہ پھر آگے چل کے ہم اس سے پتے توڑا کریں گے اور راہ فارم میں جو ہیں یعنی کچھے پتے بھی ہم اپنے برڈز کو دیا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس کا پاورڈر بنائیں گے اس کی پھولوں سے بھی اور اس کی پھلیوں سے بھی ہم چیلیں تیار کریں گے اور برڈز کو بھی دیں گے اور خود بھی کھائیں گے اور انجوائی کریں گے اچھے فرینڈز میں پتوں کو ذرا قریب سے لے رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں کہ یہ کس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے فرینڈز تھوڑے سے بڑے پتے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑے سائز میں یہ تھوڑے سے بڑے پتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اوپر تھوڑے چھوٹے ہیں یہ بھی گروہ کر کے بڑے ہو جائیں گے اچھا فرینڈز جب آپ لیں گے گملوں میں تو وہ بہت ہی چھوٹے ہوں گے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے پتے ہوں گے جب آپ کہیں سے پرچیز کریں گے تو آپ کو چھوٹے چھوٹے باریک باریک سے پتے ملیں گے کیونکہ گملے کے اندر جو ہے وہ چھوٹے سے گملے کے اندر ظاہر ہے یہ اتنا گروہ نہیں کر پاتا ہے جب آپ اس کو زمین میں لگائیں گے تو یہ پھر اس کے بڑے بڑے پتے ہوں گے تو فرینڈز آج کی جو ویڈیو تھی یہ ہمارا مورنگا کے حوالے سے پارٹ ون تھا کہ ہم نے مورنگا کو کیسے حاصل کیا اور آپ نے بھی مورنگا کو کیسے حاصل کرنا ہے اس حوالے سے ہماری یہ ویڈیو تھی نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی اس کے اندر ہم مورنگا جو ہے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اسے کیسے اس کا پاورڈر تیار کرنا ہے اور کیسے اس کو بغیر پاورڈر کے تازہ پتے توڑ کر ہم نے ان کو دینے ہیں اس حوالے سے ہم جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تو فرینڈز جو ویڈیو ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آئے گی مطلب ہو سکتا ہے نیکسٹ ویک آ جائے تو فرینڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی لائک کرنا شیئر کرنا مت بھولیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تو ملتے ہیں فرینڈز نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ